بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ فاطمہ اسلام اکرمی میں آپ سب کو حوش آمدی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو پرشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر کے اندر لیمو رکھنے سے کیا موجزہ ہوتا ہے اور گھر میں لیمو ہو تو آپ اس سے کیا فائدہ اثر کر سکتے ہیں سب سے ایم بات لیمو کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے مشکات شریف کی حدیثیں ابو موسیٰ اشری رضی طرح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہے ترنج یعنی لیمو کیسی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اور قرآن پاک نہ پڑھنے والے مومن کی مثال خجور سی ہے جس کی خوشبو تو نہیں ہوتی مگر ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور قرآن پاک نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن کیسی ہے جو ذائقہ میں تو کڑوہ ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیمو کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے اور یہ انسانوں کے لیے دونوں طرح سے مفید ہے لیمو کے اندر انسانوں کے لیے بہت زیادہ فوائد موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لیمو کے چند خاص فوائد بتاؤں گی تو ان فوائد کو جاننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنی سمجھ سکے لیمو کو قیمتی پھلوں کا بچہ بھی کہا جاتا ہے اللہ پاک نے اس پھل کے اندر سیٹرک ایسے پٹیشیم، فولات، وٹمن اے، ای اور وٹمن سی کا حضانہ اس کے اندر موجود ہے لیمو کا چھلکہ، اس کا بیچ اور اس کے رس میں ہر چیز میں حضائی اور دوائی ازاد چھپے ہوتے ہیں ضرورت کے مطابق لیمو کے پھل کے علاوہ اس کے پتے بھی استعمال کی جاتے ہیں لیمو میں وٹمن سی واپر مقدار میں ہوتا ہے لیمو جل کے خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور اس کو جل کے خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لیمو جرسین کش ہے اور غزا کو حضن کرنے میں مدد دیتا ہے یہ خون کو ساف کرتا ہے اور جسم سے فاصل مادوں کو خارج کر کے جسمانی صلیت کو بہتر کرتا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ لیمو انفیکشن کو بڑھانے سے روکتا ہے اور یہ گردوں کے انفیکشن کو روکتے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ دل کے مریضوں کے لیے بھی لیمو بہت زیادہ مفید ہے لیمو جس جگہ پر رکھا ہوا ہو وہاں پر کیڑے مکوڑے مچھر اور دوسرے اشراعات نہیں آتے لیمو کو نیم کرم پانی میں ملا کر پینے سے جسم کو قوت مدافعت ملتی ہے اور اگر نہار مو اس پانی کو پیا جائے تو یہ جگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ تازہ لیمو کا استعمال کریں گے تو گردے کی پتھری، باوہ سیر اور رگوں کے پھولنے سے بچنے کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے مو میں موجود چھالوں یعنی اگر زبان پر چھالے یا دانے ہوں تو لیمو کے رس کی قطر استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیوہ لیمو وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ ناغار مو نیم گرم پانی میں لیمو کا رس ملا کر اس کی شربت بھی ہیں تو یہ زیادہ مفید ہوگا اس کا استعمال آپ کو ہرٹیک یعنی دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھی گا نیز لیمو کا استعمال ہمارے جسم کے اندرونی اور بیرونی ایزا کے بہت زیادہ فائدہ مان ہے اس لیے کہاہ جاتا ہے کہ لیمو کو گھر میں لازمی رکھا جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ فائدہ مان پھل ہے تو آپ نے لیمو کے فوائد سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے اور اس کا استعمال ضرور کرنا ہے کیونکہ اس کا گھر کے اندر ہونا کسی موجود سے کام نہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور اگر میری چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہت آنی سمر سکے جزاکر